دلی میں جس طرح سے آکسیجن سپلائی کو لے کر کیندر سرکار اور دلی سرکار آمنے سامنے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر جس طرح سے ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ نے کیندر سرکار کو لے کر کھیرا جس طرح سے آفیسروں کو گھیڑنے کی کوشش کی اور یہ تک کہا کہ ہم آپ کو جیل کے اندر ڈال دیں گے اور جس طرح کے الفاظ کا استعمال دلی ہائی کورٹ کے ذریعے کیا گیا تو اس سے کیندر سرکار کو لگا کہ یہاں پر دال نہیں گلنے والی ہے اور اس کے بعد کیندر سرکار آنان فانان سپریم کورٹ کے شنمہ چلا گیا آج سپریم کورٹ میں اس پورے معاملے کو لے کر سنوائی ہوئی جس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پورا روڈ میپ بنا کر دینا پڑے گا کہ کس طرح سے آپ سپلائی دے رہے ہیں کچھ آفیسرز کو آپ کو لگانا ہوگا ابھی تھوڑے دیر پہلے سپریم کورٹ میں سنوائی ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے کیندر سرکار کو سپلائی پوری کرنے کا آرڈر دیئے ہیں لیکن جس طرح سے اس پورے معاملے کو ہائی کورٹ میں سنا جا رہا تھا لگا تار سنا جا رہا تھا سپریم کورٹ نے حالا کہ آج کے ڈیٹ دی تھی لیکن کیندر سرکار بار بار یہ گوہر لگا رہا تھا ہائی کورٹ میں بھی کہ ہم معاملہ وچار دھین ہے سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ میں ہم اس کا جواب دیں گے لیکن ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا اگر سپریم کورٹ میں وچار دھین ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم اس پر سنوائی نہیں کر سکتے لوگوں کی جان سے جڑا ہوا معاملہ ہے ساس سو ٹن میٹرک ٹن آپ نے سپلائی کی روزانہ کی بات کہی تھی دلی کو دینے کی لیکن وہ سپلائی نہیں ہو رہا ہے ساس سو ٹن تو ظاہر سے بات ہے جس کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں اس کو لے کر روڈ میپ تیار کرنے کا اس کے ساتھ ہی اتہ پردیش میں بھی اس پورے معاملے کو لے کر ہاہاکار مچا ہوا ہے خاص طور سے پچھمی اتہ پردیش میں دیکھنے مار آ رہا ہے کہ لوگ اکسیجن کے قلت کی وجہ سے مر رہے ہیں جس پر ہائی کورٹ نے الہباد ہائی کورٹ نے سخت سنگیان لیا ہے اور یوپی سرکار کو یوپی کے ادھیکاریوں کو پھٹکال لگائی ہے اور آن لائن ان سے اپیر ہونے کو کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ پورا استیتی کا آپ بتائیں سخت الفاظ کا استعمال یوپی ہائی کورٹ کے ذریعے بھی اس پورے معاملے میں کیا گیا ہے آئیے میں پورا پروسیڈنگ تینوں ہائی کورٹ کی آپ کو بتاتا ہوں کہ کہاں پر اس پورے معاملے میں کیا ہوا دیش کی راجدھانی میں جاری آکسیجن کے سنکٹ کا معاملہ آپ سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے دیلی ہائی کورٹ میں لگاتار اس معاملے کو سنا جا رہا تھا لیکن اب بدوار کو کین سرکار نے سپریم کورٹ کا رکھ کیا اور آج ہی اس معاملے پر سنوائی کی اپیل کی ہے آکسیجن سنکٹ پر بدوار کو سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی کیندر سرکار نے کورٹ میں بتایا کہ دیلی کی مانگ ادھیک ہے اس کے مطابق سنسادن کی ضرورت ہے دارت مجسٹس شاہ نے ٹپنی کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک راستری آبدہ ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے لوگوں کی موت ہوئی ہے کیندر اپنی اور سے کوشش کر رہا ہے لیکن اب یہ شورٹ ایج ہے ایسے میں اپنا پلان ہمیں بتائی ہے سنوائی کے دوران جسٹس چندر چوند کے سوال کیا کہ آپ نے دیلی کو کتنا آکسیجن دیا ہے ساتھر کیندر نے ہائی کورٹ میں یہ کیسے کہا کہ سپریم کورٹ نے دیلی کو 700 ایمٹی آکسیجن سپلائی کا آدیش نہیں دیا کیندر سرکار نے کورٹ کو بتایا کہ اپریل سے پہلے آکسیجن کی ڈیمانڈ زیادہ نہیں تھی لیکن اب یہ اچانک بڑھی ہے سپریم کورٹ نے سیدھے کہا ہے کہ کیندر کے ذمہ داری ہے کہ آدیش کا پالن کرے ناکام افسروں کو جیل میں ڈال کر یا پھر اومانہ کے لیے تیار رہیں لیکن اس سے دیلی کی آکسیجن نہیں ملے گی وہ کام کرنے سے ہی ملے گی کیندر سرکار نے فارمولے پر جسٹس چندرچون نے کہا ہے کہ یہ پورا فارمولا صرف انومان پر ہے ہر راجے میں استطیقہ الگ ہو سکتی ہے ہر ظلے میں الگ ہو سکتی ہے راجے الگ الگ وقت پر پیک کر رہے ہیں ایسے میں آپ صرف ایک ہی طرح سے نہیں حساب لگا سکتے دلی میں اس وقت حالات کافی خراب ہیں آپ کو ہمیں بتانا ہوگا کہ تین چار پانچ مئی کو آپ نے کیا کیا کیندر کا کہنا ہے کہ انہوں نے تین مئی کو چار سو تینتالیس ایمٹی چار مئی کو پانچ سو پیچاسی ایمٹی آکسیجن دیا ہے جسٹس چندرچون نے کہا ہے کہ کیندر کو ہر صبح شام اور دوپیر کو ڈاٹا اپلپ کرانا چاہیے ورچول کنٹرول روم کا اپیوگ ہونا چاہیے کس اسپتال کو کتنی آکسیجن مل رہی ہے یہ اسپتال اور لوگوں سب یہ کو پتا ہونا چاہیے جب دس تاریخ کو پھر سے معاملہ سنیں گے تو راجے سرکاروں کو تیاری کا جائزہ لیں گے اس پورے معاملے میں دلی ہائی کورٹ نے نرازگی ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج جو لوگ اپنی نیا اسپتال میں بیٹ تک نہیں لے پا رہے ہیں اس تحتی اب اس پائنٹ پر آ گئی ہے جہاں اسپتال اور نرسنگ ہومز کو آکسیجن کی کمی کی وجہ سے بیٹ کم کرنے پڑ رہے ہیں ایک طرف ہر مریضوں کی بڑتی سنکھیا کو دھیان میں رکھتے ہوئے سوویدہ بڑھانی کی ضرورت ہے تو دوسری طرف موجودہ انسفرسرکچر کی دھیتا جا رہا ہے ہائی کورٹ نے کیندر کو کاران بتاؤ نوٹیس جاری کیا ہے وہ پہنچا ہے کہ کیندر کاران بتائے کہ اس کے خلاف اب ماننا کا معاملہ کیوں نہ چلا جائے ہائی کورٹ نے کیندر کے دو سینئے لفظوں کو سمن بھیج کر عدلت میں پیش ہونے کو کہا اس میں ایک ادھیکاری پیوش گول ہیں جو گرہ منترالے کے ایڈیشنل سیکریٹری ہیں اور دوسری ہیں سومیتہ داوڑ جو دپارٹمنٹ آف فرموشن آف انڈسٹری اینڈرنیشنل ٹریڈ میں ایڈیشنل سیکریٹری ہیں اس کے علاوہ علابہ ہائی کورٹ نے اس سنکٹ پر سنوائی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ انیس مریضوں کی موز سے جڑی خبروں کا سنگیان لیتے ہوئے لکھنا و میرٹ کے جلادہ کاریوں کو ندیش دیا ہے کہ ان کی ارتالیس گھنٹے کے بھیتر تتھیاتمک جانچ کریں عدلت کے دونوں جلادہ کاریوں سے کہا ہے کہ وہ معاملے کی اگلی سنوائی پر اپنی جانچ ریپورٹ پیش کریں اور عدلت میں آن لائن اپس تھیت رہیں ساتھی ہائی کورٹ نے سخت ٹپڑی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے مریضوں کی جان جا رہی ہے اور یہ نرسندھار سے کم نہیں ہے نیائے مورتی صدھار فرما اور نیائے مورتی عجید کمار کی پیٹ نے راجیے میں سنکرمن کے پرسار اور پردھک واسکینڈر کی استثیتی سمتی جانیہاچے کا پر سنوائی کرتے ہوئے کہا اور یہ نردیش دیا عدلت نے کہا ہمیں دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے کہ اسپتالوں کو آکسیجن کی آپورتی نہیں ہونے کے کوویڈ مریضوں کی جان جا رہی ہے یہ ایک اپرادک کرتے ہیں اور ان لوگوں دوارا نرسندھار سے کم نہیں ہیں جنہیں ترل میڈیکل آکسیجن کی سخت خرید اہبام آپورتی سنشت کرنے کا کام سوپا گیا ہے تو یہ تھے تینوں ہائی کورٹس میں جس طرح سے آکسیجن کو لے کر ہنگامہ چلنا ہے زہر سی بات ہے دونوں ہی جگہ پر آکسیجن کی کمی ہیں لوگ پریشان ہیں جس کی وجہ سے اسپتالوں میں آپورتی نہیں ہو پا رہی ہے اور دیکھنے میں ہی آ رہا ہے کہ کئی اسپتالوں میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے مریضوں کی موت ہو رہی ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کیاں سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکراب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں سبھی اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکراب کریں ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں